پروٹین پاوڈر سے تو یار گردے خراب ہو جاتے ہیں اور یہ پاوڈر تو ویسے ہی ہماری صحت کے لئے نقصان ہے تو کیا ان باتوں میں سچائی ہے اسلام علیکم and welcome to my channel ابوبکر.فٹنس آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پروٹین پاوڈر کیا ہماری صحت کے لئے useful ہے یا نہیں ہے اور اگر ہمیں اس کو use کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے پروٹین پاوڈر ایک convenient high quality اور cost efficient protein source ہے جب ہم اس کو باقی protein sources سے compare کرتے ہیں convenient اس طرح کہ ایک تو یہ بہت جلدی ready ہو جاتا ہے let's suppose آپ کی روٹین بہت hectic ہے اور آپ دن میں دو یا تین میلز سے زیادہ plan نہیں کر سکتے like آپ chicken breast کھاتے ہیں یا fish لیتے ہیں تو کسی کے لئے بھی یہ possible نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے میلز کو دن میں چار یا پائی دفعہ لے سکے تو پروٹین پاوڈر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے آپ دو سکوب دن میں easily add کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دو منٹ میں ready ہو جاتا ہے اور دو منٹ کے اندر اندر آپ اس کو drink بھی کر لیتے ہیں اور اس کے پاوڈر کی quality بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور جب آپ اس کو باقی پروٹین کے sources سے compare کرتے ہیں تو cost wise بھی یہ آپ کو سستہ پڑتا ہے research یہ show کرتی ہے کہ اس سے آپ کے muscles بھی اچھے ہوتے ہیں اور یہ آپ کی immune function اور آپ کے inflammation کو بھی improve کرتا ہے تو اس ویڈیو میں میں یہ cover کروں گا کہ پروٹین پاوڈر کونسا best ہے پروٹین پاوڈر کب لینا چاہیے کتنا لینا چاہیے اور دن میں کتنی دفعہ لینا چاہیے اور اس کو کس کے ساتھ لینا چاہیے تو نمبر ون پہ بات کرتے ہیں کہ کونسا پروٹین پاوڈر best ہے تو پروٹین پاوڈر کی ہمارے پاس پانچ کیٹگریز آتی ہیں اس میں whey protein, casein protein, soya protein, pea protein اور rice protein whey protein اور casein protein ان دونوں میں جو ضروری amino acids ہیں وہ high quantity میں ہوتے ہیں اور یہ دونوں ہمارے muscle protein synthesis جو کہ ایک process ہے ہمارے muscle build کرنے کا اس کے لیے بھی best ہے تو اب ان دونوں میں سے ہمیں کونسا پروٹین لینا چاہیے تو پہلے میں ان دونوں کی آپ کو properties بتا دیتا ہوں whey protein ایک fast digesting protein ہے یعنی جیسے ہی آپ اس کو پیتے ہیں تو یہ 30 minutes کے اندر اندر digest ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے muscle protein synthesis کے process کو بھی فوراں سپائک کرتا ہے on the other ہے casein یہ ایک slow digesting protein ہے یہ muscle protein synthesis کے process کو بھی اسٹا اسٹا انگریز کرتا ہے مگر یہ زیادہ time کے لیے کرتا ہے لائک یہ 6 سے 8 گھنٹے تک آپ کی باڈی کو slow slow protein پروائیڈ کرتا رہتا ہے تو پرسنلی میں آپ کو whey protein سجیفٹ کروں گا کیونکہ اس میں جو لیوسین کا content ہے وہ casein protein سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور research بھی whey protein کو casein protein کی نسبت زیادہ پریفر کرتی ہے تو whey protein میں آپ نے whey isolate use کرنا ہے کیونکہ یہ ایک purest form of protein ہے اور اس میں lactose کی quantity بھی بہت کم ہوتی ہے تو جن لوگوں کو lactose سے problem ہے تو وہ whey isolate use کر سکتے ہیں without any problem جو لوگ whey اور casein نہیں لے سکتے تو وہ plant based protein use کر سکتے ہیں مگر جو plant based protein ہے وہ ہمارے muscle protein synthesis کو اتنا stimulate نہیں کرتے جتنا whey اور casein کرتے ہیں مگر research یہ show کرتی ہے کہ اس چیز کو بھی آپ compensate کر سکتے ہیں وہ کیسے ایک تو یہ کہ آپ کو plant based protein زیادہ quantity میں لینا پڑے گا دوسرا یہ کہ آپ کے جو essential amino acids ہیں وہ آپ نے اچھی quantity میں لینا ہے through natural food sources number two پہ بات کرتے ہیں protein powder آپ کو کب لینا چاہیے تو زیادہ تر لوگوں کے mind میں یہ ہی ہے کہ ہم exercise کے بعد protein powder لیں گے تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا مگر research اس بات کو support نہیں کرتی research یہ show کرتی ہے کہ اگر exercise سے پہلے آپ نے protein meal لیا ہے تو exercise کے بعد پھر protein لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو اگر exercise سے پہلے آپ نے protein meal نہیں لیا تو پھر آپ exercise کے بعد protein meal لے سکتے ہیں اور research یہ show کرتی ہے کہ exercise سے پہلے protein shake کو لینے کا زیادہ فائدہ ہے بجائے اس کے کہ آپ exercise کے بعد protein shake لیں and according to one study اگر آپ protein shake exercise سے پہلے لیتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کا muscle protein synthesis high رہتا ہے بلکہ amino acids کی delivery بھی آپ کی body کو زیادہ اچھی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ نے protein shake workout سے پہلے لے لیا ہے تو workout کے بعد آپ کو protein shake کی ضرورت نہیں ہے اور protein shake کو آپ دن میں کسی بھی time لے سکتے ہیں but کچھ لوگوں کے لیے workout کے بعد protein shake کو لینا زیادہ easy ہوتا ہے let suppose آپ کو دن میں time نہیں ملا protein shake لینے کا بھی easy رہے ہیں تو پھر workout کے بعد آپ protein shake لے سکتے ہیں اور اگر آپ fasted state میں یعنی breakfast سے پہلے آپ exercise کرنا چاہتے ہیں تو exercise کے فوراں بعد پھر آپ نے protein shake ضرور لے لینا ہے casein protein کو آپ سونے سے پہلے consider کر سکتے ہیں اور research یہ show کرتی ہے کہ سونے سے پہلے اگر آپ 40 grams slow adjusting protein لیتے ہیں تو اس سے آپ کا جو muscle protein synthesis کا process ہے وہ کافی improve ہوتا ہے اور آپ کی muscle growth اور muscle recovery دونوں بہت اچھی ہوتی ہیں تو whey protein کے ساتھ ساتھ آپ casein protein کو بھی لے سکتے ہیں number 3 پہ بات کرتے ہیں کہ کتنا protein آپ کو لینا چاہیے اور کب کب لینا چاہیے تو according to research 20 to 25 grams جو protein ہے وہ کافی ہے آپ کے muscle protein synthesis کے process کو maximize کرنے کے لیے research یہ بھی show کرتی ہے کہ اگر آپ ایک time میں 40 grams protein لیتے ہیں تو اس سے آپ کا muscle protein synthesis زیادہ activate ہوتا ہے 20 grams کی نسبت تو آپ نے اپنے protein کے intake کو 20 سے 40 grams کے درمیانی رکھنا ہے اور یہ آپ کی protein کی daily کی جو requirement ہے اس پہ بھی depend کرتا ہے like national diet سے آپ اپنے protein کا جو intake ہے وہ جتنا پورا کر سکتے ہیں وہ کریں اور جتنا remaining رہ جائے تو وہ آپ protein shake سے پورا کر سکتے ہیں تو آپ نے پہلی کوشش یہی کرنی ہے کہ natural diet سے اپنے protein کے intake کو پورا کرنا ہے کیونکہ natural diet میں amino acids, nutrients and minerals بہت variety میں ہوتے ہیں تو protein powder کو آپ نے ایزا supplement use کرنا ہے let's suppose آپ کے protein کی daily کی جو requirement ہے وہ 150 grams ہے تو اگر آپ 100 grams natural diet سے پورا کرتے ہیں تو پھر باقی 50 grams آپ protein shake سے پورا کریں تو اب protein powder کو کس کے ساتھ لینا چاہیے protein کو جب آپ fats اور carbohydrates کے ساتھ لیتے ہیں تو اس کی digestion تھوڑی slow ہو جاتی ہے کیونکہ protein itself جلدی digest ہوتا ہے مگر اس سے آپ کے muscle protein synthesis کا process increase یا decrease نہیں ہوتا تو اگر آپ weight gain کرنا چاہتے ہیں تو protein powder کو آپ دودھ کے ساتھ لیں اور اگر آپ weight loss پہ ہیں تو پھر آپ پانی یا almond milk کے ساتھ لے سکتے ہیں تو as a conclusion میں نے 4 points نکالے ہیں number one way isolate use کریں مگر کیسین protein بھی رات کو سونے سے پہلے use کیا جا سکتا ہے muscle growth کو maximize کرنے کے لیے number two protein آپ کو کب لینا چاہیے یہ depend کرتا ہے کہ workout سے پہلے آپ نے protein لیا ہے کہ نہیں لیا number three 20 سے 25 gram protein کافی ہے آپ کے muscle protein synthesis کے process کو maximize کرنے کے لیے مگر 40 gram بھی آپ کو ایک اچھا بوف دے سکتا ہے weight loss میں پانی یا almond milk کے ساتھ لینا اور weight gaining process میں دودھ کے ساتھ لینا ایک smart idea ہے تو protein powder کوئی ایسا magic نہیں ہے کہ آپ اس کو لیں گے تو باقی food sources کے نسبت آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا یا اگر آپ کو results جلدی چاہیے تو پھر protein powder آپ کو لینا ہی لینا ہے تو اگر آپ کو food sources سے اپنے protein کے intake کو پورا کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر آپ نے protein powder کا use کرنا ہے اور آپ food sources سے اپنے protein کی جو daily کی requirement ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں تو پھر protein powder لینے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے تو hopefully آج کی ویڈیو سے بھی آپ نے کافی information gain کی ہوگی ویڈیو سے related کوئی بھی question ہو تو آپ comment box سے مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں so I'll see you guys in the next video